اسلام علیکم محمد سمیر کھوکھر سو گائز لیٹ سٹار نمسکر دوستو ڈی 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 ڈ کے ایک اور reaction video میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہمارا لوگ تو آج جو ویڈیو لے کر آئے ہوں سانا جی کا ویڈیو ہے اس ویڈیو کے بھی بڑی demand آ رہی تھی بھائی title ہے بی سی سی آئی بائی پاک ریسپیکٹ ان ٹونٹی ملیون ڈالرز پی سی بی اگریڈ آن ہائیبریڈ موڈل پاک crying reactions جو مزہ آ رہا ہے نا اس پورے چیمپینز ٹوفی میں جو ڈراما شل رہا ہے اس کو دیکھ کر ہم انڈینز کو بڑا مزہ آ رہا ہے پاکستانیوں کو پہلے ان کے اصلی چہرے سے نکلوایا دکھوایا ہمیں گالیاں دیں ہمیں یہ سنایا ہمیں وہ سنایا ہمیں وہ کیا ہم تو نہیں کریں گے اور ہم تو ہائیبریڈ موڈل نہیں مانیں گے ہم تو ایسا کریں گے ہم تو ویسا کریں گے ہم تو تررم کھاں ہیں ہم فننے کھاں ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں بابا نے کہا گے آؤ ذرا ادھر آؤ ذرا ادھر ابھی تمہیں بتاتے ہیں بابا نے پھر بینڈ بچا دی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جنتہ آپ کیا کہہ رہی ہے ایسا جیت گیا اور پاکستانی عوام کے جذبات ہار گئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے بیس ملین ڈالر کی ڈیمانڈ کر لی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو بول آئے کہ بھئی آپ ہمیں بیس ملین ڈالر دے دیں آپ جہاں کہتے ہیں ہم چیمپین ٹروفی کے انڈیا کے میچز وہاں پہ کروا لیتے ہیں یہ وہی پاکستان آپ ہمیں بیس ملین ڈالر دے دیں اور آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں لیٹ جائیں گے اچھا ہم لوگ شروع سے شروع سے یہ بات کہہ رہے تھے شروع سے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ بھارت دے ون سے کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے ایشیا کپ میں بھی ہم نے کہا آپ نے بڑے بڑے دعوے کی ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے ایسا نہیں کریں گے بھارت اپنے وادے پر ٹکا رہا اپنی بات پر ٹکا رہا وہ نہیں آیا اور آپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنے بھارت آئے ہو گیا جب یہ پورا ویباز شروع تھا تب بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے پاکستان کھیلنے اور پاکستان ہی یہ لگے پڑے تھے کہ یہ دیکھتے کیوں نہیں آتے ہیں آنا ہی پڑے گا پاکستان نے تو فسا دیا ہے بی سی سی آئی کو یہ کر دیا وہ کر دیا اب کیا ہوا کیوں پاکستانیوں مزہ آ رہا ہے زلیل ہو کر یہ وہی پاکستان ٹکٹ بورڈ ہے جو کچھ دن پہلے تک یہ بول رہا تھا کہ اگر انڈیا کو چیمپین ٹروفی کھیلنی ہے تو پاکستان میں آ کر کھیلنی پڑے گی ورنہ ہم انڈیا کے بغیر چیمپین ٹروفی کروا کے دکھائیں گے لیکن اب پاکستان ٹکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پر آ گیا ہے آئی سی سی کو بول رہا ہے کہ بھئی آپ ہمیں بیس ملین ڈالر دے دیں آپ جہاں کہتے ہیں ہم انڈیا کے میچز وہاں پہ کروا لیتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹکٹ بورڈ نے ایک اور شرط رکھ دیا انہوں نے بولا کہ انڈیا میں جو بھی آگے ٹورنمنٹ ہونے ہیں پاکستان وہ ٹورنمنٹ کھیلنے بھی نہیں جائے گا وہ میچز بھی ہائیبریڈ موڈل پر وہ ٹورنمنٹ بھی ہائیبریڈ موڈل پر کرواے جائیں گے اس وقت پاکستانی عوام کے کیا جذبات ہیں اس سارے معاملے پر آئیے جانتے ہیں اچھے یہ تو باد کی بات ہے نا پاکستانیوں کی تو عادت ہے نا اب عزت بچا نہیں تھی تو انہوں نے کہہ دی ہاں ٹھیک ہے ہم جو ہیں وہ ہم بھی ہائیبریڈ موڈل میں کھیلیں گے اب بھوشک اس نے دیکھا ہے ہمیں پتا ہے نا تم تب بھی آئے تھے تم آگے بھی آؤگے اور وہ اسے نکوی کتنے دنوں کے مہمان ہیں یہ بتاؤ نا پی سی بی میں اس کے بعد جو آئے گا وہ دیکھا جائے گا ناک تو تمہاری تب بھی کٹے گی زلیل تو تم تب بھی ہوگے منا کر کے دکھانا کہ نہیں آئیں گے سب سے پہلی بات کہ جو پاکستانی اکانومکلی جو چل رہا ہے تو آپ کو اگر کوئی بھی کرکٹ میں پیسے دے گا تو آپ یہ ہنڈر پرزنٹ ہے کہ ہماری حکومت لے لے گی اب دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے لازٹ ٹونٹی ڈیز سرٹی ڈیز پہلے یہی باتیں چلتی رہی کہ ہم کوئی بھی ہائیبریڈ موڈل نہیں کریں گے ہمارے پاس پاکستان میں جو آئے گی ٹیم ہم انہی کو ہی کریں گے دیکھیں ہم انڈیا میں کھیلنے گئے ورلڈ کپ تو ہنڈر پرسنٹ انڈیا کو آنا چاہیے تھا آپ دیکھیں محسن نکوی جو ویک گزرے اس میں یہی آپ لوگ یہ بات کیوں کہتے ہیں آپ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ دیکھئے انڈیا اشیا کپ میں نہیں آیا تھا تو ہمیں بھی ٹی ٹونٹی کھیلنے نہیں جانا چاہیے تھا یہ بات کہیے نا ہم نے تو کر دی کہ ہم اشیا کپ میں نہیں آئے ہم نہیں گئے ہم اپنی بات پر پک کے رہے ہم ناڑے کے ڈھیلے نہیں ہیں ہم ناڑے میں گانٹ بہت زبرز بنوان کے رکھتے ہیں اسی لئے چلتی ہے ہماری آپ ہیں ڈھیلے آپ مانگے یہ مت کہیے کہ ہم گئے تھے تو ان کو بھی آنا چاہیے تھا اب یہ کہو کہ وہ نہیں آئے تھے تو ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے تھا ہے دم کہنے کا کہا گیا کہ ہم جو ہائیبریڈ موڈل بھی جوائن نہیں کریں گے اور ہم جو کھیلنے گئے ہیں تو آٹومیٹکلی آئیں گی لیکن زائر سی بات ہے ہم پاکستانی سیچویشن ایسے ہو چکی ہے کہ ہم ایک غلام کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ جو ہمیں پیسہ دے گا ہم اسی کی طرف چلے جائیں گے اب دیکھیں جو لاس سیچویشن آئی کہ ہم اب جا کے انڈیا نہیں کھیلیں گے یہ نہیں کھیلیں گے یہ صرف اور صرف کیا ہو رہا ہے کہ ایک پاکستان کو پیسے مل جائیں اس کے بعد جو بھی اس کا میتھڈالوجی ہوگی وہ اسی طرح جا کے جائے گا اور پاکستان جا کے کھیلے گا بھی صحیح پیسے بھی لیں گے اور جا کے ان کی غلامی کی طرح جا کے کرکٹ کھیلیں گے بھی صحیح میں خود تقریباً لاس ٹین یئر سے کرکٹ کو اچھے خاصے سے دیکھ رہا ہوں اور ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ انڈیا کبھی بھی پاکستان نہیں آیا اور وہ ہر بار لاس ٹائم ایک اور بھی ٹرافی گزری ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ہاں ایشیا کب ایشیا کب گزرا تو انہوں نے کہا کہ ہم دبائی آسکتے ہم سیر لنکا آسکتے ہم پاکستان نہیں آسکتے ان کو ڈوب مر جانا چاہیے جو ہمارے آتھورٹی والے بیٹے ہیں جب انہیں پتہ ہے کہ ہماری یہ سیچویشن ہے جب آپ اس طرح پھر باتیں کرتے کیوں ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے ہم وہ کریں گے یہ کریں گے ایڈ ڈینڈ ہونا تو یہ ہی ہے موسی نکوی نے تو بڑے دعوے کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ موسی نکوی وہ ڈٹ گئے ہیں وہ انڈیا کو پاکستان میں منا کریں سکون کا سانس لیں گے اب کہاں گئے پاکستان پرکٹ بورڈ کے دعوے کہاں گئے وہ انڈیا کے دعوے جب ہماری ٹیم جو ہے انڈیا جا کے کھیل کے آئی تھی ورڈ کپ انڈیا نے کہا تھا کہ ہم بھی جائیں گے انڈیا کیوں نہیں آ رہا اب دیکھیں میں آپ کو پہلے ایک بات بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا یہ لاس ٹائم یہ تقریباً فور یئر سے یہی سیچویشن چل رہی ہے کہ آپ کے کھلاڑی ایک تو پہلے آپ کے کھلاڑی اس لیول کے نہیں بنایا جا رہے کہ آپ کے کھلاڑی خود اپنی ایک سائیڈ لے سکیں سیکنڈلی جو آپ کی اتھورٹی ہے وہ صرف اور صرف یہ کہ آپ نے کیسے پیسے کمانے اور سائیڈ پہ ہو جانا ہے اب دیکھیں لاس جتنے بھی میچز ہوئے ہیں جو بھی کام ہو رہا ہے کہ مینجمنٹ ہی کر رہی ہے کبھی کسی کو نکال رہی ہے کسی کو ایڈمٹ کر رہی ہے اب دیکھ لیں آپ آئیڈیا لیں کہ ایک ہفتہ پہلے یہی باتیں چل رہی تھے کہ ہم کسی موڈل کو نہیں مانیں گے آج اگر انہوں نے موڈل کو مان لیا ہے اب دیکھ لیجئے گا یہ کل وہ چھوٹا سا ٹورنمنٹ بھی کروا دینا تو یہ انڈیا کی طرف بھاگے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اپنی ساہ ختم کرتا جا رہا ہے آج اسے اپنی اون رکھنا چاہیے تھا کہ میں اگر وہ نہیں آ سکتا تو ہم کیوں جوائن کریں ایک اور شرط بھی تو رکھی ہے نا پاکستان ٹکٹ بورڈ نے انہوں نے بیس ملین ڈالر تو مانگ گئے ہیں آئی سی سی سے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا میں جو آنے والے ایک دو سالوں میں جو ٹورنمنٹ ہونے والے ہیں وہ چیمپئن ٹروفی ہو اور ڈی آئی ورڈ کپ ہو ہم وہ کھیلنے بھارت نہیں جائیں گے وہ بھی جو ہے نیوٹرل وینیو پہ رکھے جائیں گے وہ بھی ہائیبریڈ موڈل پہ کروائے جائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک پہلی باتیں سچ نہیں ہوئیں یہ باتیں بھی سچ نہیں ہوئیں ہمیں یہ بات کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ بی سی سی آئی کا راج ہے کرکٹ پہ ٹھیک ہے ہم جو ہے ان کے سامنے کچھ نہیں ہے ہماری کوئی ویلیوز نہیں ہے اور یہ انڈیا نے کر دکھایا ہے بلکل دیکھیں اب آپ یہ دیکھ لیں میرا نام بدل دیجئے گا اگر یہ ایسا ہو کہ وہ پاکستان انڈیا میں ٹورنمنٹ ہو اور پاکستان نہ جائے پاکستان ہنڈر پرسنٹ جائے گا اس وقت کیا ہوگا کہ ہماری اکانوی بہتر ہو جائے ہمیں کچھ پیسے مل جائے ہماری ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے مطلب کہیں سے بھی ریوینیو جنریٹ ہو جائے ہم جائیں گے ریوینیو جنریٹ کرنے کے لیے یہ کچھ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں یہ اگر وہاں پہ کوئی میلا بھی لگا دیں تو بابر آزم بھی پہنچ جائے گا ساری اتھورٹی بھی پہنچ جائے گی ایک بات بتائیے آپ کے علاقے کا کوئی بڑا امیر آدمی ہے بڑا چودھری ہے آپ کے علاقے کا سمجھ رہے ہیں بڑا چودھری ہے اس کا رسوخ ہے اس کی چلتی ہے اس سے لے لے کے آپ لوگ کھاتے ہیں تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے کل کو اگر اس کا ہے کہ آج میرا من کر رہا ہے کہ ہم یہ گام کریں گے تو آپ اس کو اپوز کریں گے آپ کی ہمت نہیں ہوگی اپوز کریں گے کیونکہ جس چودھری کے ٹکڑوں پر آپ لوگ پلیں گے اس چودھری کے خلاف جانے کے لیے آپ کی ہمت نہیں ہے تو بی سی سی آئی کے ٹکڑوں پر آئی سی سی بھی پلتی ہے اور پورا سارے کرکٹ وورڈ پلتے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہیں یاد ہے آپ کو آپ کے پاکستان کرکٹ وورڈ کے فارمر چیئرمن رہے ہیں رمیز راجہ سکرین شوٹ لگا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا نا کہ موڈی چاہے تو پاکستان میں کرکٹ ختم کروا سکتا ہے کیونکہ فنڈنگ ساری بی سی سی آئی کرتا ہے اسی لیے بچوں پجامے میں رہنا سیکھو پجامے سے باہر مت نٹے میرا ماننا یہ ہے کہ انڈیا جو یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان سیف کنٹری نہیں ہے کھیلوں کے لیے انڈیا نے وہ ثابت کر دکھایا اب دیکھیں آئی سی سی کو کوئی ایٹی ٹو نائیٹی پرسنٹ جو بجڑ ہے وہ بی سی سی آئی کے جانب سے جاتا ہے انڈیا کے جانب سے جاتا ہے اب ظاہر ہے ان کا جو جھکاؤ ہے وہ انڈیا کی طرف ہے آئی سی سی جو ہے وہ پرو انڈیا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں انہوں نے کرد دکھایا ہم نے جو ہے وہ دیمانڈ کیے کہ میں بیس ملین ڈالر چاہیے اگر آپ انڈیا کے ساتھ ہائی بریٹ مولل کروانا چاہتے ہیں میں کہتی ہوں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے اچھا یہ دیکھیں اب اگر آپ یہ کہیں کہ بی سی جو اپنا انڈین کرکٹ کامسل ہے وہ ایکول ہے آئی سی سی کے کیونکہ اب جیش ہے ان کا ہی ہے اب دیکھیں چیئرمین ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ آج اگر پاکستان میں یہی ٹورنمنٹ ہوتا آپ کو کیا لگتا صرف پیسہ کیا ہوتا ہے ایک سب سے پہلا ہمارا ملک آتا کہ اس میں کون سے سٹیڈیم ہے کتنے لوگ یہاں کرکٹ کو پسند کرتے ہیں ہمارا سو اسی کروڑ ہم نے لگا دیا پاکستان کے چار سٹیڈیم تیار کرنے کے لئے کیوں کیونکہ چیمپین ٹروفی پاکستان میں ہو رہی ہے اور ہم موں کے بل گر گئے یہی پیسے ہم آئی ایم ایف کا کرزہ اتارنے میں لگا سکتے تھے اپنے ملک میں ہم ڈیم تیار کر سکتے تھے لیکن وہ ہی ہوا انڈیا نے این موقع پر انتکار کر دیا اور ہم جو ہے وہ ہمارے سارے پلان ہمارے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں نہیں یہ آپ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں یہ کون ساں نیرےٹیب بیلڈنگ ہو رہا ہے بھائی بھائی آٹھ ٹیمیں ہیں ساتھیں آٹھ ٹیمیں ہیں ان میں سے ایک انڈیا ہی تو نہیں آ رہی ہے باقی تو سارے میچز پاکستان میں ہی ہوں گے تو اس میں کہاں سے ہو گیا بھائی ایک ٹیم تو نہیں آ رہی آپ نے بھارات میں سو لوگوں کو بلائے آئے ایک بندہ نہیں آئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ننیان میں تو آئے ہیں ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ چودری صاحب تھے بڑے والے آپ کے محلے کے وہ نہیں آئے تو پھر ماملہ بنتا ہے لیکن دیکھیں تب بھی بات تو بھارات تو آئی تو اگر کوئی پاکستانی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا نقصان ہوگی 1280 کروڑ روپے خرچ کیا بھارت کے لیے خوڑے نے خرچ کیا باقی ساتھ ٹیمیں آ رہی ہیں کھیلی آپ ان کے ساتھ ہمارے میچز جو 6-7 میچز ہوں گے وہ باہر ہوں گے that's it اب سارا ٹھیک رہا بھارت پر مد پھوڑیے بھائی ملبا سارا بھارت پر مد گرائیے جیسے وہ 1280 کروڑ ہم لے کر جائیں گے بھارت میں 1280 کروڑ پاکستانی روپے ہیں وہ میڈم میں آپ کو ایک بات اس چینل کے تھوڑ یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کرکٹ کی بیس دیکھیں جب ہماری کرکٹ چلتی ساری سیاست بیس کے اوپر ہے یہ بات ہو سکتا ہے پوائنٹ آ ویو کے مطابق کہ جو میرا ویو ہے کہ آپ یہ دیکھیں ہماری کرکٹ ٹوٹلی ایکوال ہو چکی ہے سیاست سے کہ آپ کو جہاں بینیفٹس مل رہے ہیں اس کو سپورٹس کو وہ نہیں دیکھ رہے وہ آپ کے پلیئرز کو نہیں دیکھ رہے یا نہ آپ کے سٹیڈیم کو دیکھ رہے ہیں وہ بلکہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے حساب سے کیسے چلنا ہے یار ہم نے انڈیا کو اگر آپ دیکھیں حد نہیں ہوگی کہ آپ کے اندر آپ کی چیمپین ٹروفی آپ کا شامل ایونٹ ہے اور آپ کو وہ کر ہی نہیں رہے وہ اپنے مطابق چلا رہے ہیں کہ آپ اسے افریقہ لے کے چلے جائیں مجھے یہ بتائیں ایک سرد پار آپ کو منظور ہے لیکن آپ اپنے اس ویو میں اپنے پکے نہیں ہیں کہ آپ کچھ کر سکیں چیمپین ٹروفی پاکستان میں کروانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم پوری دنیا کو یہ بات باور کروا سکے کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے یہاں پہ انٹرنیشنل پرکٹ جو ہے وہ کھیلی جا سکتی ہے سرلنکن ٹیم ہمارے ملک سے پاکستان سے اسلام آباد پنڈی سے وہ اپنی سیریز کھیلے بغیر واپس بھاگ گئی ہے انڈیا نے آنے سے انکار کر دے کیونکہ انڈیا کا ہمیشہ یہ سٹانس ہے کہ وہ پاکستان میں سیف فیل نہیں کرتے اور وہ انہوں نے ہی کر کے ثابت کر دکھایا ہے انڈیا نے ہائیبریڈ موڈل پر منواہ لیا پاکستان کو اور آپ دیکھے گا آئی سی سی پاکستان کو پیسے بھی دے گا اور ہم ہائیبریڈ موڈل پر انڈیا کے ساتھ کھیلیں گے بھی بلکل یہ دیکھیں میں نے یہ بلکل آپ یہ یہ ملک جو ہے نا یہ صرف کرکٹس ہے نہیں بلکہ ہر قسم سے ہم غلام ہو چکے ہیں ہم ایکانومیکلی غلام ہیں ہم پولیٹیکلی غلام ہیں ہم سپورٹس لیول کے اس حد پہ آگئے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارا کیا نظام ہے جو پیسہ دیتا ہے ہم اسی کی طرف چلے دوڑتے ہیں ہمارے آدھے پلیئر ہیں وہ ایسے سارا دن کنٹریکٹ لیگز کھیر رہے ہیں کبھی آئی پیل ہوتا ہے وہ پاکستان کو نہیں لیتے لیکن یہ دیکھیں اندازہ کریں سیکیورٹی شو کرتے کہ ہمارا ایک ملک جو ہے وہ سیف ہے لیکن ہماری سیچویشن ایسی بنا دی ہے کہ ہم سیف نہیں ہیں اب انڈیا کا ایک یہ الیگیشن ہمارے لیے اگلی دس سال کے لیے جو بھی ایمٹ ہوگا وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سب سے بڑا الیگیشن ہے کہ یار ان کا کنٹری سیف نہیں ہے اور یہ سیف کے بنا پہ حالانکہ ہم ریوینیوں سے زیادہ ہمارے ملک کو دکھایا جاتا کہ یار ایک پاکستان بھی اس کانٹیننٹ میں ہے جہاں پہ اتنی اچھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا رہا ہے مجھے بڑا دکھ لگا کہ اگر آج ویرات کولی آج پاکستان میں آتے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا کہ یار پاکستان کے ساتھ اتنا یونائٹڈ ہیں چلیں سیاسی طور پہ نہیں تو کم از کم سپورٹس لیول پہ تو ہو جاتے ہیں پی سی بی کی جو ہے نا شروع سے کوئی ہے نہیں ورث اس کے نا کوئی زبان ہے نہیں آپ نے یہی چیز ایسیا کاب میں بھی دیکھئی ہوئی اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہائیبرڈ مانن نہیں ماننا ٹھیک ہے وہ تھے ہمارے نجم سیٹھی صاحب لیکن بعد میں کیا ہوا کہ پریشر کیا انڈیا نے فوری انہوں نے کہا جی جالیں ٹھیک ہے وہ ٹیم کبھی سری لنکا جا رہی ہے کبھی پاکستان آ رہی ہے تو وہ ابھی بھی یہ یا تو انہوں نے کرنا نہیں تھا کہ جی ہم نہیں مانیں گے اگر ماننا ہی تھا پیسے کے تو پھر یہ بات نہیں کرنی تھی درامے باز ہی نہیں کرنی تھی نا نہیں کہنا تھا کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہم انڈیا کو بلا کی سکون کا سانس لیں گے پھر ہم نے گھٹنے ٹیک دیئے نا انڈیا کے سامنے مان لی ہم نے انڈیا کی بات انڈیا نے کہا بھی ہم ہائیبریڈ موڈل پر کھیلیں گے ہم پاکستان نہیں آئیں گے انڈیا نے جو چاہا وہ کروا لیا ارے تو یہ سارا ڈراما ہی کیا گیا تھا پیسوں کے لیے بھارت کے آنے سے انہیں مطلب نہیں تھا ان کو سب کو پتا تھا کہ بھارت نہیں آئے گا ایشیا کپ میں بھارت نے بول دیا تھا تو نہیں آیا ان کو پتا تھا کہ بھارت اس بار بھی نہیں آئے گا یہ سارا ڈراما ہی کیا گیا ہے پیسوں کے لیے بھائی ہم ڈراما کریں گے پریشر بنائیں گے دیکھو بیس ملین مل گیا ہے نا ایش کرو اب پٹی ہارڈی کرو مرگے شرگے کھاؤ یہ سارا ڈراما ہی کیا گیا تھا پیسے کے لئے ورنہ پی سی بھی اور باقی سارے لوگ جو پاکستان میں اوپر یہ دیکھ رہے ہیں سارے کنفرم تھے ان کو پتا تھا کہ انڈیا نہیں آئے گا بھارت اپنے ٹیم نہیں بھیجنے والا یہ کلیر تھا ہمارے محسن نکوی صاحب آئے دنے ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ ہم کسی صورت اپنی عزت نفس پہ کوئی بات نہیں آنے دیں گے یہ نہیں کرنے دیں گے پھر بات ساری ٹونٹی ملین ڈالرز کی ہے پہلے ہی کہہ دیں کہ یہ ہمیں دے دیں ہم مان جائیں گے پہلے ہی اوپن ہوگی نا کہ پیسے کے لئے آپ نے بھگنا ہے یعنی ہم نے بیس ملین ڈالر میں اپنی عزت بیچ دی کرکٹ فینس جو ہیں نا ان کی بہت میں سمیتا ہوں کہ وہ مایوس ہوئے ہیں ڈس پوائنٹ ہوئے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر پاکستان اپنا کوئی مقدمہ لڑی نہیں سکتا تو اس کو چاہیے کہ بھی چھوڑ دیں یہ ساری باتیں ایسی طرح کرنی نہیں چاہیے فینس کے والے سے جو ہے نا کہ کرکٹ کے جو فینس ہیں ایسی بار انڈیا کے بھی کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو پاکستان میں کافی فیمس ہیں ہر پاکستانی چاہتا تھا کہ یہاں پر میچس ہوں انڈیا کے اور وہ اس والے سے انجوائے کرنا چاہتے تھے کیونکہ دیکھیں ایک بڑی ٹیم ہے انڈیا نو ڈاوٹ وہ اچھی ٹیم ہے پاکستان آتی تو ہمارے لیے بڑا فکر کا یہ ہوتا کہ انڈیا کی ٹیم ہمارے پاس آئی ہے اور ہم لوگوں نے بالکل ان کے لیے اپنی بہائیں پچانی تھی ان کے لیے ممان نوازی اچھی کرنی تھی دیکھیں یہی چیزیں ہوتی ہیں اس سے آپ کا بلکہ سپورٹس کا اور اروج ہونا تھا اس والے سے کہ انٹرنیشنلی یہ آپ کا بورڈرز ایک تو اپن ہوتے ہیں محبت اور بڑھتی انڈیا اور پاکستان کے والے سے اب بات یہ ہے کہ سب دس سال سے کرگٹ نہیں کھل رہے ہیں اس کے پہلے تو کتنی محبتیں بڑھیں گے ہم نے دیکھا نہیں ہیں اتنی ٹروفیز کے لیے ہم نے اتنے بائیلیٹرد سیریز کے لیے پاکستان انڈیا آئے انڈیا پاکستان دے گی کتنی محبت ہوئی کہ ممبئی میں اتنا بڑا اٹیک کروا دیا ڈیڑھ سو لوگ ہمارے مار دیئے آم لوگ نردوش لوگ اُری پٹھانکوٹ پھولواما چار سار بار جنگ کتنی پیار محبت بڑھی نا بھائیسا ہے نا ہے گی نہیں بھا 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 گزب پیار محبت بڑھی تھی دس سال میں سارا خراب ہو گئے اس کے پہلے تو پیار محبت دیکھ دو پروان بھا 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 مثالیں دی جاتی تھی بھارت اور پاکستان کے پیار محبت کی قسمیں کھائی جاتی تھی بھارت اور پاکستان کے پیار محبت کی ہیں نا پی سی بھی یا گورنمنٹ کی والے سے بہت کریں تو وہ تو ان کی مرضی ہے جو مرضی کریں ان لوگوں نے پیسوں بھی آگے بعد اس لیے ہی ختم ہوتی ہے کہ جس طرح کا ملاکہ نا ہمارا ہم مانگنے نہیں آئے بس ہماری مجبوری ہے تو یہ مجبوری والی باتیں ہیں یہ وہ تو چلتی رہی ہے اللہ خیر کرے انشاءاللہ اگلے مستقبل میں دیکھیں میں بی سی سی آئی کو بھی یہ ایک میسے دینا چاہتا ہوں آپ کے تفسد سے کہ ویراد کولی کتنا بڑا پلئیر ہے ٹھیک ہے جی پاکستان میں بھی اس کی اتنی بڑی فین فالویں اس کے کریئر میں صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ وہ آکے لاہور میں کراچی میں راول پنڈی میں یہاں آکے پرفارمس دے ایک ہی چیز اس کے کریئر میں بچی ہے تو یہ انڈیا کو چاہیے تھا کہ وہ اس پہ جو ہے نا وہ کوئی اپنی کوئی نظریں سان نہیں کرتے لیکن بی سی سی آئی جیت گیا ہے نہیں کرنی گھراد کولی نے وہاں جا کے پرفارمس نہیں کرنی وہ مجھے برندر سہیوک کا ایک انٹرویو یاد آتا ہے سہیوک بتا رہے تھے تندرکر اور وہ ٹیسٹ مچ کھیل رہے تھے اور تین سو رن بنانے کے بہت قریب تھے تو تندرکر گئے اس کے پاس اب بولا کہ دیکھ ویرو تو پہلا آدمی بن جائے گا اگر تین سو رن بنا دے گا تو تُو رسک مت لے سہیوک نے بولے کہ ارے پاجی کیا بات کرتے ہو دو سو پچاندو بھی کسی نے نہیں بنائے میں پہلا آدمی بن گیا دو سو پچاندو بھی والا تو تین سو رن نہیں بھی بنے کوئی چنتہ نہیں ہے اور پھر ویرو نے چھککا مار کر اپنا تین سو رن پورا کیا تھا تو یہ منٹالیٹی ہے ٹھیک ہے یاد ہر جگہ جا کے پہوم کر لیا پاکستان میں نہیں کیا تو کیا سٹیفیکٹ نہیں ملے گا کیا ویرات کولوگی کو اچھا پلیئر نہیں ہے ہا 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 بیت کیا ہے پی سی بھی ہار گیا ہے وہ تو کوئی قسطیں نہیں نہیں وہ تو ان کی چلتی ہے لیکن بات یہ کہ پی سی بھی کوئی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نہیں ایساarin نہیں دیں گے تو اب کیا ہوا دعوے تو انڈیا نے بھی کیے تھے جب ہماری ٹیم انڈیا جا کے کھیلی تھی ورٹ کپ انڈیا نے کہا تھا کہ ہم بھی آئیں گے ہم بھی آکے پاکستانstat میں مہا رنوازی دیکھیں گے لیکن اب یہ ہے کہ انڈیا نے کب دعوا کیا تھا انڈیا نے کبھی دعوا نہیں کیا ایسا آپ مجھے ایک statement دکھا دیجئے کہ تی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد انڈیا نے کہا کہ ہم بھی پاکستان آئیں گے ہم بھی پاکستان کی مہمان نوازی کا وہ لیں گے کبھی نہیں 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 یہ بات کبھی نہیں کہ انڈیا نے آپ مجھے ایک official statement دکھا دیجئے ایک statement دکھا دیجئے نہیں نہیں سنا جی یہ تو غلط ہے ایسا کبھی انڈیا انڈیا نے بیس ملین ڈالر تو مانگ لی ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی شرط رکھ دیا کہ انڈیا میں جو آنے والے سالوں میں ٹورنمنٹ سے ہم وہ کھیلنے انڈیا میں نہیں جائیں گے وہ سارے بھی ہائی بیٹ موڈل پر کروائیں جائیں دیکھیں آج اگر انڈیا نے آئی سی سی کا ایمینٹ میں منوال لی نا پنی بات تو وہ جب اس کے اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہوگی نا تو وہ تب بھی منوالے گا پاکستان تب بھی مان جائے گا کیا میڈیا آ جائیں گے یہ کوئی بڑی بات ہے میں تب بھی ان کو بیس ملین ڈالر ملے جائیں گے اصل جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے طرح وقار پر رہنا چاہیے تھا کہ آپ ایک بات پر رہتے اپنی آپ پی سی بی ہے یا جو بھی گورنمنٹ ہے بیک بیک میں جو بھی ہے جسے کہہ سکتے ہیں آپ جو پیسوں کے لیے اگر یہ چیز ہونی تھی تو یہ کرکٹرز یا فین جو ہمارے جو کرکٹ سپورٹس کے جو فین ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اس وقت جو ہے اس خبر کو چلا رہا ہے کہ یہ لوگ تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم انڈیا کو پاکستان میں بلوائیں گے انڈیا پاکستان آ کے کھیلے گا ورنہ ہم انڈیا کے ساتھ میچیز نہیں کھیلیں گے اور اب اپنے موں سے بیس ملین ڈالر مانگ رہے ہیں تو کتنی باعث ہے شرمند کی بات آئی ہے جی بلکل ہمارے لئے بھی شرمند کی بات آ جاتی ہے ایزا پاکستان نہیں ہم بھی جائیسی بات آ کسی کوئی انڈیا یا ہماری جائی سوشل میڈیا میں کافی فرینڈس ہیں جو انٹرنیشنل ہیں انڈیا کے بھی ہیں کچھ اور بھی ان کے ہیں ان کے ساتھ ہماری گفشب ہے کرکٹ کے والے سے ہر بندے کی جو ہے اپنی ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں کہ جس سے اپنی سوشل میڈیا میں گفشب ہوتی ہے تو ان کے سامنے ہم بات کرنے ہی نہیں ہے کہ کچھ ایسے پاکستانی دوست جیسے ہیں میرے کافی ایسے دوست ہیں جو فین انڈیا کے اور وہ سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو ان کو پتا کہ بھئین یہ بات پر اپنے پکے ہیں اپنی بات بنوانا جانتے ہیں اور وہ اس وقت جو ہے ورلڈ وائیڈ بھی اب بات کر رہے ہیں تو انڈیا کی جو کرکٹ ہے وہ اسٹیڈیا یا امریکہ یا کسی بھی بات کری ہے تو وہ اس حوالے سے بہت سٹرونگ جا رہی جو بی سی سی ہے ہماری ان کی تو پی سی بھی اب اللہ کرے جی آکے کوئی ایسا کوئی صورتحال بنے جس سے ہمارا جو بکار بنے اور فخر ہو ہمیں لیکن ابھی تک تو کوئی صورتح نظر نہیں نہیں نہ ہی آکے جو ایک انڈیا میں جو ہمارا میچ ہونے ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے انڈیا ہی جا کے ہی ہوں گے اور اچھا ہے ہم تو کہتا ہے انڈیا جا کے میچ ہو ہم وہاں جیتے ہیں ہم جیتے ہیں گر میں گز کے مارنا ہے تو وہ ماریں گے انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں گر میں گز کے مارنے کی ضرورت پڑی ہے نا بھارت مارا ہے ٹھوکا ہے بجایا ہے جب جب اتحاس رہا ہے اتحاس گواہ ہے اتحاس کے پنوں پر درج ہیں چیزیں چیزیں چاہے وہ تیرانوے ہزار کا سرنڈر ہو چاہے وہ برموز ہو چاہے وہ دھوک کر چٹوانا ہو ایشیا کپ پر گھر میں گز کر مارنا ہم سے بہتر کو جانتا ہے گھر میں گز کر مارنا بالا کٹ پوچھو نہ جا کر یہ ہم انشاءاللہ ہی کہتے ہیں اللہ پر ہماری یہ جکین ہے انسانوں پر یقین کار ہی نہیں سکتے ہم یہ تو سب کو پتا تھا کہ انڈیا نہیں آئے گی یہ تو سار پوری دنیا کو علم تھا اس بات کا کہ انڈیا نے نہیں آنا یہ صرف عوام کو بے وکوف بنا رہے تھے جو شائقین ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ شائقین بے وکوف ہیں انہوں نے جے شاہ کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ انڈیا کے انڈیا نہیں آئے گی پاکستان میں اور دوسری بات کہ بیس ملین ڈالرز کی وقت آپ اپنی عزت بیچ رہے ہو تو کچھ تو شرم کریں اید پاکستانی تو یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہے کہ سارے تماشائی سوچ رہے تھے کہ بڑے بلے انڈین پلیئرز آئیں گے ان کو ویلکم کریں گے چاہے جیسا بھی ہے کنٹری لیکن سپورٹس ہمیشہ سپورٹس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے اگر اگر وہ انڈیا آتی پاکستان بھی تو گئی ہے اور بڑا اچھا ویلکم کی ہے جس طرح بابا رازم کا ویلکم کی ہے چاہے وہ دشمن ممالک ہے ہمارے لیکن جو تعریف بنتی ہو کرنی چاہیے لیکن ان کو بھی آنا چاہیے تھا لیکن یہ غلط بات ہے کہ آپ پیسوں کے لئے اپنی عزت بیچ رہے ہو سر آپ کو پتہ ہے جب ہماری ٹیم انڈیا گئی تھی تو انڈیا نے بھی کہا تھا کہ بھئی ہم پاکستان جا کر جو ہے چیمپین ٹروفی کھیلیں گے کھیل اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے لیکن اب کیا ہوا نہیں میری نظروں سے انڈیا نے کبھی نہیں کہا ایسا کبھی نہیں کہا نیور ایسا کوئی بیان نہیں گزرا کہ انڈیا نے کہا ہو کہ ہم جائیں گے آپ کوئی مجھے دکھا دیں انڈیا نے بلکل قطن یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جائیں گے وہ شروع سے ہی ٹال رہے تھے اور اینڈ میں پاکستان کو چیمپین ٹروفی کی میں اس بانی کیوں دی گئی کیا ایشا کپ کا سبق ہمارے لئے کافی نہیں تھا دیکھیں یہ تو آئی سی سی کا چیئر میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کیوں دی گئی باقی میں تو ہم پرسن ہوں مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ پاکستان کو چیمپین ٹروفی کیوں دی گئی سر اس وقت پورا میڈیا پاکستان کے اوپر ہس رہا ہے کہ ان کے دعوے جو ہیں دھرے کے دھرے رہ گئے انڈیا جو چاہتا تھا انڈیا نے وہ کروا دیا آپ دیکھیں کہ انڈیا جیت گیا پاکستان ہار گیا بی سی سی آئی جیت گیا پی سی بھی ہار گیا جیت تو ہمیشہ امریک حضرت پیسے کی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں وہ یہ بات نہیں کہ انڈیا نہیں آئے گی وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا تو جو پیسہ اگر بھار رہا ہے اتنا پیس پونسرشپ دے رہا ہے آئی سی جی کو چلا آئی انڈیا رہی ہے تو ان کے لیے یہ بات منوانا کوئی بڑی بات نہیں اور دوسری بات شرم حیاء بغیرہ تو ان میں ہوتی ہے جن میں کوئی غیرہ تو ہوتی ہے یہ تو مطلب پیسوں کے لیے بھک جانا یہ ایک اچھی موسیٰ نکوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیا کو لائیں گے لائیں گے اب مجھے نہیں پتہ کہ اب وہ کیوں نہیں آئی لیکن یہ ایک تماشائیوں کے لیے نا دل ٹوٹا ہے سب کا کہ انڈیا نہیں آپ کو پتہ ہے آل ریڈی انٹرنیشنلی دنیا ہمیں بیکاری کے نام سے جانتی ہے لیکن اس کے بعد اس طرح کی حرکت نے ہمیں مزید جو ہے وہ ڈیگریٹ کر دیا ہے بلکل یہ تو پاکستان پہلے بھی پاکستان کا ایموچ بہت زیادہ خراب ہوا پڑا ہے اس کے بعد اب انہوں نے یہ کیا بے شاکہ پیسے نہ لیتے ویسے ان کو وہ کر دیتے منع کر دیتے لیکن یہ پیسے لینے والا رویہ کوئی اچھی بات نہیں ہے سر ہم نے جو بارہ سو اسی کروڑ لگایا ہے پاکستان کے سٹیڈیم بے وہ بھی تو ہم نے جو ہے وہ اس کی ریکوری کر رہی تھی نا تو اس طرح سے ہوگی اس مد میں ہوگی صحیح بات ہے یہ تو لیکن پیسوں کی بات آگی ہے نا تو پیسوں سے اوپر ہوتی ہے عزت تو یہ اور بھی تو پاکستان میں لوس ہو رہے ہیں صرف کرکٹ کا تو نہیں ہو رہا لوس اگر یہ بھی ہو جاتا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے پچتر سال سے لوس میں ہی چل رہا ہے اگر ایک اور ہو جاتا تو کیا ہو جاتا چلے چھوڑے یہ ویڈیو قاتم کرتے ہیں ارے لوس میں کہاں چل رہا ہے لوس میں آپ ہیں پاکستان کی آدھان ہے پچتر سال سے لوس میں پاکستان کے جنرائل نہیں ہیں پاکستان کے پولیٹیشنس نہیں ہیں پاکستان کے بڑے لوگ نہیں ہیں پاور ایلیٹ نہیں ہیں وہ سب فائدے میں ہیں کبھی فائدہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے کبھی فائدہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس بات زیادہ فائدے کا موقع تھا انہوں نے ڈیل کر لی اور بکاؤ تو آپ لوگ شروع سے ہیں نا پاکستانی تو بکاؤ ہے نا شروع سے بک جاتے ہیں پھٹ سے محمد علی جنرہ نے ایک سپنا بیچا آپ بک گئے محمد علی جنرہ نے اپنے یار دوستوں کے لیے جو جاگردار تھے ان کے لیے ایک الگ ملک بنایا اس کو ریایا چاہیے تھی آپ اس میں بک گئے آپ بن گئے ریایا آج 75 سال بعد 78 سال بعد آپ سوچ رہے ہیں نا کیا حالت ہے آپ کی امریکہ نے پیسہ پھیکا آپ کی آرمی بک گئی اپنے بیسز دے دیئے تو آپ لوگ تو بکاؤں قوم ہو فر سیل لکھا ہوئے آپ کے اوپر اور آپ لوگ بکتے رہو گے آپ کے پاس جمیر نہیں ہے آپ لوگ بکتے رہیں پاکستانی فوج کا بریگیڈیر بک گیا اس نے اسامہ ملازین کا پتہ پتہ دیا تو آپ لوگ بکنے والی قوم ہو بکاؤں قوم قیمت دے دی جائے تو آپ تو اپنی ماں بیچ دو ایسا پاکستانی کہتے ہیں قیمت دے کر تو پاکستانی اپنی بیٹیاں بیچ رہے نا پاکستانیوں شرم آتی ہے بیٹیاں اپنی تم لوگوں نے بیچی ہے نا انٹرنیشنل نیوز بھرے پڑے ہیں آپ کے اس کارنامے سے کس لئے بیچی بیٹیاں آپ نے پیسو کے لیے نا ڈالرز کے لیے نا تو ہم نے ڈالرز پھیکا ہمیں پتہ تھا کہ ڈالرز پھیکتے ہی آپ آ جاؤ گا کر کے مل گیا دیکھئے بھارت شروع سے اپنے چیز کہہ دیتا ہے اور اس پر ٹکا رہتا ہے آخر تک کیونکہ ہم بکاؤں نہیں آپ بکاؤں 93000 بھی بگ گیا تھے نا سرنڈر ہو گیا ان کا کلمہ گو مسلمان فوجی ہم نے چارہ پھیکا آپ انہیں چارہ پکڑا بگ گیا خلاس بگلہ دش من گیا خیر تو دوستو آپ کیا کہتے ہو کیسا لگا مزا رہی نہیں آ رہا ہے کمنٹ میں ضرور لکھ بتائیں جلدے ملتا ہوں ایک اور نیبیل ساتھ نمازکار جہین تو اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا مجھ سے کوئی سوال پوچھنا تو فین کال پر آپ مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں فین کال میں یہ سویدہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے وہاں پر جا کر ٹائم سلوٹ بک کر سکتے ہیں فین کال جی میں کہوں کہ ساری باتیں تو ہو چکی ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستانی اوام میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو کرکڑ کو کرکڑ کے نظریے سے دیکھتے ہیں شاہست کے نظریے سے جو نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ بھئی وہ آپ کو ابھی وہ اینک جو ہے نا وہ والی اتار دینی چاہیے وہ دشنی والی اور وہ کٹرپنتی والی آپ ایز ایس پورٹسمن سوچیں تو بہتر ہوگا لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے ایڈ دی اینڈ کے پیچھے جو گورڈ ہے مینز کے وہ ساری لوگ جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو تمشائی ہیں جو لورز ہیں کرکڑ لورز ہیں آپ کی بات کر رہا آپ تو کرکڑ دیکھتے ہیں نہیں نہیں آپ نے بولا آپ تو آپ کس کو بولتا ہے یہ واضح کریں نا سارا مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے وہ سمجھنے ہیں کہ آپ نے نہیں مہم بھی کہا چل رہا ہے انڈیا نے تو سٹیٹ فارڈ ان کے بورڈ نہ نہ کر دی یہ میں وہ کلیر کروا رہا تھا تو یہاں پہ تو سارا مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے تو ہم نے جس کے اوپر ریویو دینا ہے ویڈیو بھی وہی تھی اور پاکستانی لوگی تھی اور ان عوام کا ہی ریویو تھا اور وہی چانے والے ہیں تو ان کی بات ہی میں کر رہا ہوں اور یہاں پہ دو بینکار تھے میرے حال میں سرکاری ادارے میں ہوں گے کہیں نہ کہیں تو وہ بھی باتیں ساری ٹھیک ہی کر رہے تھے لیکن ایڈ دی انڈ جی گھر میں گھس کے ماریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے بھائی کرکٹ ہے کرکٹ کو کرکٹ سے لیٹ رکھو پھر آپ اپنی بات کوئی یوٹن مار رہے پہلے فکر رہے تھے سیاست نہیں اس میں بڑھنی چاہیے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے ایڈ دی انڈ کہہ رہے گھر میں گھس کے ماریں گے وہ جملہ جنگ کے لیے یوز ہوتا ہے گھر میں گھس کے مارنا اور یہ اور وہ تو بھائی میچ ہو رہا ہے اس کو ایز ای سپورٹمنٹ سپریٹ جو ہے وہ دیکھو یہ ٹیم اچھی کوزی کھیلی ہے دو ٹیمیں اکثر کھیلتی ہیں اتنی بڑے فٹبال کا میچ ہوا لوگوں نے اتنے بڑے لیجنڈ پلیئر کو چھوڑ کے اس کو جو ہے اپریشیٹ کیا اور اس کی پوسٹیں لگنی شروع ہو گئیں کہ ایک لیجنڈ پلیئر کو وہ ٹکر دے رہا تھا اور ٹھیک ٹاک ٹکر دیا یہ ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے سپورٹمنٹ سپریٹمنٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انڈین پلیئر نے گالی نکال دی ادھر جناب یہ ہو گیا ادھر گراؤنڈ میں جناب ان کو را دیا ہم نے ان کو گھر میں مطلب لاکر پیٹا اور یہ کیا روہ کیا تو یہ میڈیا جناب اس چیز کو اور ہائپ دیتی ہے تو وہ ہندو مسلم والا کونسیپ جو ہے جو چورن کھائی ہوئی عوام نے پھر وہ اور بڑک دیا جناب اس کے اوپر پھر بیانات آتے ہیں پھر انڈیا کہتا ہے کہ یار یہ مطلب گیم کر رہے ہیں یا کہ دشمنی کر رہے ہیں سمجھ نہیں آتی تو بھائی سیکیورٹی ریزن کو لے کر وہ کر رہے ہیں تو میں ہندر پرسن کہتا ہوں وہ ٹھیک کر رہے ہیں میں اگر پاکستانی ٹیم میرے انڈر ہوتی اور انڈیا میں کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے سیکیورٹی ریزن ہوتے میں کبھی نہ بیجتا ہوں بھائی میں نے وہاں پہ نہیں جا کے کھیلی میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں گا میں نے تو ایک دو میچ اگر پاکستان سمجھ فائنل میں پہنچ جاتا ہے یا فائنلس میں آ جاتا ہے تو میں وہاں پہ جاؤں گا ایسا گیسٹ وہاں پہ بیٹھوں گا اور اس کو انجوائی کروں گا اس سیرمنی میں شامل ہوں گا لیکن اس کے علاوہ سارے میچنز تو انہوں نے کھیلنے ہیں رہنا انہوں نے وہاں پہ جا کے تو میں اپنے ٹیم کو کس طرح اس ایسی جنگ والی سیچویشن والی جگہ پہ بھیجوں گا جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بات ان کی بہت ساری ویڈیوز میں کی گئی ہے کہ اٹھ دس بندے آ جائیں تو وہ قابون آئیں اور وہ فائرنگ کر دیں اور کوئی ایسا پلئر فارل پلئر یا انڈین پلئر جو ہے وہ زخنی ہو جائے یا وہ اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو کس طرح اس کو اس کو رورس کیسے کریں گے آپ جان چلے گی وہ کوئی نہیں کر سکتا اس کو رورس تو کس طرح کریں گے آپ جواب کیا دیں گے ایکسکیوز کیا ہوگا آپ کے پاس تو پھر وہ جو کہہ رہے تھے پاس میں باتیں کہ آپ کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے آپ نے نہیں آنا مت کریں ہمیں فورس مت کریں آپ نے ہائیبرٹ موڈل جو ہے وہ چوز کریں وہاں پہ کروانے تو پھر جرمانہ اس چیز کا ہرجانہ جو ہے وہ کس طرح آپ بریں گے وہ اس کا جواب دیں نہیں ہے پاکستانی بورڈ کے پاس کسی عمام کے پاس میں کرکٹ لور ہوں میرے پاس نہیں ہے اس کا جواب کہ میں انڈیا کو کیا جواب دوں گا کہ آپ کے بندے جو ہیں ان پہ فائرنگ ہوئی وہ زخمی ہوئی ان کی بہت سارے پلیئرز جو ہیں ان کی ملتی ہوئی کس طرح اس کو کور کروں گا میں نو آنسر ہے ہی نہیں یہ جواب تو پھر وہ بھائیس ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے تو خائبرٹ موڈل پہ پہلے ہی ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ بھائی ادھر مان جو کر لو ان کے ساتھ وہ کھیل لو ان کے ساتھ وہ کھیل لگی نہیں منہ نہیں کر رہے ہیں وہ صرف کہہ رہے ہیں پاکستانی آنا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے وہ پہلے بھی آئے تھے جس ورندر سوا کی بات کر رہے ہیں وہ یہاں سے پتہ نہیں فیصلہ بات سے یا کہاں سے اس نے نارمل وے میں سیکیورٹی کا صرف ایک مندہ تھا باقی کوئی بھی نہیں تھے ورندر سوا تھا اور ایک پلئر کوئی اور تھا اپنی فیملی کے لیے اس کی فیملی نے کہا جی ساریاں بہت اچھی وہاں پہ ہوں گی اور وہاں پہ جوتے اور خسے جو پہنے جاتے ہیں ٹرڈیشنل بنجاب کا جو کلچر ہے تھوڑا بہت گجرات کا بھی اس سے ملتا جو ہوتا ہے تو وہ اس کلچرل حساب سے وہ چیزیں ہیں تو وہ لے کے آنا تو انہوں نے وہ وہاں پہ لے رہے گئے اور جہاں سے لی انہوں نے ان کو وہ پیار محبت دکھایا کیونکہ ہمیں مہمان تھے تو انہوں نے تو وہ وہاں پہ اس کو نظر آیا وہ اب فریلی اس وقت کی بات کر رہا ہوں تو یہاں کے فوڈ سٹریٹس ہیں یہاں کی وہ چیزیں ہیں وہ ان کو ایکسپلور کریں پاکستان ریپرزینٹ ہوگا پوری دنیا میں کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ یہ ان کو ایک جالے میں بند کر کے ایک کیج میں بند کر کے آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان یہ ہے یار کہ مطلب ساری دنیا ازاد ہے ایک پاکستان کے اوپر تعلی لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک شیرل لگی ہوئی ہے کیونکہ بھائی وہ خطرہ ہے باقی دنیا کو پاکستان سے تو پھر وہ وہی کنٹری ہو گئی تو کیوں اس کو ویسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس میں میں بھی رہتا ہوں یار تو مجھے پتا ہے اللہات کیسے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اتنی ناکس ہو اتنا برا آل ہو بھائی کہ جو ہے کرکٹ جو ہے ایک نارمل سپورٹ میں سپریٹس جو ہے لوگوں میں وہ ختم ہوتا جائے سپورٹس ہتم ہوتی جائے آج یہ ہتم ہوگا کرکٹ سب سے زیادہ کریز پاکستان میں کرکٹ کا ہے اور یہ ہتم ہوگی نا کرکٹ لکھ کے لے لیں جو بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں سپورٹس کی طرف ہیں ان کا دیان ہے انہوں نے کیریئر بنانا ہے اتنی منت کی یہ سالوں کی ان کی ساہی جائے گی جو نیچے ان کے دومیسٹک لیول پہ یا لوکل لیول پہ کھیل رہے ہیں وہ برباد ہوں گے وہ پتہ نہیں کون کون سے چیزوں پہ لگیں گے کچھ تو کام کر لیں گے کچھ نہ نیچوں پہ لگ جائیں گے کچھ کریں گے کیونکہ عوام جو ہے سپورٹس میں گھسی ہوئی ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جو سپورٹس میں ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس سائیڈ پہ ہوتا ہے ان اگڑڈ وے وہ دوسری چیزوں کی بارے میں سوچتا بھی نہیں کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میرا کیریئر خراب ہوگا صحت خراب ہوگی اس صرف جاتے ہی نہیں ذہن ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک موٹر وے بہت ساری عوام جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کچھ لوگ اس کو ایزا گیم لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایزا پیشن جو ہے اس کو لیتے ہیں تو بڑا ڈیفرنس ہے سیکیورٹی لیول جو ہے وہ حل ہونا چاہیے تھا یہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے ہی بلکل ہر چیز کلیر ہونی چاہیے تھی اس دوران کوئی دماغہ کوئی ایسا مطلب انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا جس کے وجہ سے یہ ساری سیچویشن کریئٹ ہو جاتی وہ سارا مدہ انہوں نے کر دیا ٹھیک ہے اور بام تم آگے ہوگئے ہر چیز ہوگی لوگ مار گئے جناب اس کے بعد پی ٹی آئی کا دھرنا ہوا وہاں پہ لوگوں مار دیا تو یہ سارا کچھ ہوگیا اس کے بعد آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آؤ جی آپ کو کھل 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 آتے ہیں جی یہ وہ کیسے آئیں گے سوچو مجھے جہاں سے ڈار رہو کہ باہر نکلنا ہے اور مجھے جناب کوئی مار دے گا اور باہر کچھ ایسی سیچویشن چال رہی ہے پاگل میں باہر جاؤں گا میں دماغ خراب ہے میں باہر نکل جاؤں اور جناب جا کے گولی کھا لوں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ کریں گے جن کو جناب قدر نہیں ہے اپنی جان کی اور وہ کہیں گے کہ ہر ہے یہاں پہ بھی جانگ ہو رہی ہے ہم بھی ویسی سیچویشن میں رہے ہیں بھائی وہ کھلاڑی ہیں انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی ہیں اور کہہ رہے ہیں ویرات نے انڈر نہیں کیا بھائی وہ اس نے نہیں کرنا وہ آگے بغیر اپروب نہیں چاہیے اسے کہ پاکستان میں انڈر کرے گا تو بڑا جناب اس کا وہ مرال جو ہے بڑھ جائے گا عزت ہے لوگ کرتے ہیں ابھی ویرات کولی کی فوٹو کہیں شوہ میں لگا دیں وہ ایک حاشم نام کا شوہ چلتا ہے اس میں وہ ہوسٹ ہے حاشم جو ہے حاشم نام ہے کیا نام ہے اس کا وہ اس میں وہ گیسٹ جو ہے وہ اس کی تصویر لگاتے تھے اتنی عوام ہونٹیں کرتی ہے اس کے اوپر کہ لیو اور یہ اور وہ مطلب لڑکیں کر رہے ہیں میلز جو ہیں تو مطلب فین فالوین تو موجود ہے بھائی اس کو لوگ مانتے ہیں اس کے ضد کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ایک پلئر جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے پوری ٹیم کو لٹکا دیں وہاں پہ تو یہ انڈین بورڈ نہیں کرے گا انہوں نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے میں اگری کرتا ہوں ان کو وہاں پہ کھیلنا چاہیے تھا کھیل کے ایزیلی ہر چیز کو جناب کوراپ کر لینا چاہیے تھا پیسے لینے کی ہاتھیں انہوں نے ساری بکچودی کیا ہے بکچودی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بیزتی ایک بار پھر ہوئی ہے ٹکا کے ہوئی ہے ابھی تو بہت سارے روستر جو ہیں وہ کہیں گے پاکستانی یوٹر مارتے ہیں یہ یوٹر مارنے میں ایکسپرٹ ہیں ٹھیک ہے ان کے علاوہ کوئی گورب آرہیا جو اتنی مطلب سرچ کرتے ہیں پاکستان کے اوپر وہ رہ چکے ہیں پاکستان میں سارا ان کا جو فوکس تھا وہ پاکستان کے اوپر تھا تو وہ بھی نہیں جان پائے کہ پاکستانی عوام سوچتی کیسے ہے اس کا سوچ کا بیہیوئر کیسا ہے کہ کہاں تک سوچ سکتے ہیں اور کہاں اپنی سوچ گرا سکتے ہیں ان کو یہ پتا نہیں تھا وہ مان گئے تھے لازٹ ٹائم یہ باتیں ساری سنکے کہ پاکستان سٹینڈ لے گیا ہے ان کی ایڈی میں دم ہے مطلب واہ جی واہ گھڑ ہو گیا آپ تو مدہ آئے گا وہ مدہ سارا کر رہا ہو گیا انہوں نے کہا پیسے دو پرسنٹیج بڑھا دو ساڑی پرسنٹیج بڑھا دو سانو پیسے دے دے دو بس اتنا انہوں نے کہا اور پیسے لے کے یہ موزن نگمی میں دیڑ سال میں نکل جانا ہے پیسے لے کے اپنے پروفٹ لے کے نکل جانا ہے بیستی کس کی ہوئی پاکستان کی ہوئی بیستی کس کی ہوئی پاکستانی پلیئرز کی ہوئی سب سے زیادہ چھتر کس کو پڑے پاکستانی عوام کو پڑے تو کیا فائدہ ہو سیز کا کیا کو کھاڑ لیا اپنے ایڈیا پھر بیست آپ کو کر رہا ہے انڈین یوٹیوبر لوگ سارے ہیں گورب سارے ہیں اور آر جی رونک ہیں اور بہت ہے جن کی ہم ویڈیوز کرتے ہیں جب وہ چھتر پیلتے ہیں تو پھر بھائی ہمیں وہ سہلے پڑتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے بکچودی کی ہے ہمارے بورڈ نے دو نمبری کی ہے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ وہاں پہ آکے میں اس میں کوئی شاکر نہیں ہے آپ کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ انیر بورڈ کو اپنا کہہ رہے ہیں بورڈ بھائی وہ نو ڈاؤڈ میرے ملک کا ہے اس میں کوئی شاکر نہیں ہے ٹیم میں انڈیا کو لائک کرتا ہوں فالو کرتا ہوں ان کو اور بہت پہلے سے کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بینسٹی ملک کی ہو رہی ہے پورے ملک کی عوام میں میں بھی آتا ہوں یہاں پہ اور مجھے بھی چھتر پھیریں گے مجھے بھی جب پاکستانی یہ یو ٹر مارتے ہیں کہ اس کا کوئی بروسہ نہیں کرنا یہ یو ٹر مارے گا وہ ہو سکتا ہے میں اپنے صاحب سے ٹھیک ہوں اس کے ساتھ مخلص ہوں لیکن وہ بھائی وہ پچھلا پاس دیکھے گا جب وہ مارا وہ لگا یار دخوا کرو یہ پاکستانی ہے اس سے کوئی لائشن نہیں دکھتا ہوں بلکل یہی بات ہے پاکستانی ہم بھی یہی کہتے تھے پاکستانی عوام تو کافی ساری نراز لگ رہی ہے اس بات کو لے کر کہ وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ ہماری جو انتظامی ہیں کرکٹ بورڈ کی ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہی اپنا جو مین مدہ ہے وہ شو کر دیں کہ بھئی پیسے دیں تو کام ہو جائے گا اس سے پہلے بڑی بڑی باتیں کرنا یا اس طرح نفس کی باتیں کرنا اور بعد میں پھر یو ٹرن لینا انہی کی باتوں کو سن کر پھر کافی سارے ایسے یوٹیوبر ہوتے ہیں جو تنویر احمد جیسے لوگ ہو گئے فرکان بٹی جیسے لوگ ہو گئے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے پاکستان نے آئی سی سی کو بھی باتیں سنا دیا اور ان سے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان ہائیبرٹ موڈل کی طرف نہیں جائے گا اگر چیمپین ٹرافی ہوگی پاکستان میں ہوگی اور انڈیا کو آنا ہی پڑے گا اگر انڈیا نہ آیا تو پاکستان بھی آنے والے ٹائم میں انڈیا نہیں جائے گا یہ ساری باتیں دری کی دری رہ گئی ہیں جو آپ بیس ملین کی بولی لگی تھی موسن نکوی صاحب کے ساری سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ چلے گئی ہو رہے ابھی ہونا وہی ہے جو انڈیا نے چاہتا انڈیا کی جس طرح سے ایک کہلیں کہ مضبوط پالیسی ہے جس طرح سے انڈیا سٹیبل ہے جو بھی کانٹری سٹیبل ہوتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے تو انڈیا نے اپنے آپ کو سٹیبل کیا ہوئے ہیں انڈیا کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ بڑا تگڑا بورڈ ہے زیری سی بات ہے آئی سی سی کو جہاں سے فائدہ ملنا ہے آئی سی سی نے تو ان کی بات سنی آئی سی سی نے ان کی باتوں میں لگ کے پاکستانیوں کی باتوں میں لگ کے اپنا بیڑا تھوڑا گھرک کرنا ہے وہ ان کی طرح تھوڑی ہیں تو اس لیے انہوں نے تو انہی کی بات کو مانا اور ان سے بھی بات منوائی اب انڈیا میں تو جناب بڑے جشن شیشن منائے جا رہے ہیں کہ دیکھئیں ہوا تو وہی نا جو انڈیا چاہتا تھا تو پہلے ہی پاکستان کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی عزت کے ساتھ مان لیتے ہیں ان باتوں کو کہ یا ٹھیک ہے جی ہائیبرٹ موڈل اگر انڈیا ایسیز کے اوپر اگری ہے تو ہم یہی کار لیتے ہیں اور پہلے ہی پیسے مان لیتے ہیں اتنا رفت پانے کی کیا زورت تھی لوگوں کو اور عوام کو پہلے ہی پیسے مانگتے ہیں بھائی بیس ملین دو ٹھیک ہے ہم ہائیبرٹ پر مان جاتے ہیں بیچو بیچو ڈیل کرو اوکے کرو ساری چیزیں یہ عوام کو چورن دے کے عوام کو ہائپر کر کے عوام کو موں سے بڑے بڑے لفاظ نکلوا کے اب جو ہے وہ یوٹن لے کے پیسے پکڑے کھجور پکڑی ہے اور سیڈ پہ ہو گیا اور عوام اب بغت رہی ہے مجھے پرسنلی مجھے پتہ تھا یوٹن بجنی بجنے اور یہ ہوگی رہنا ہے انہوں نے پیسے پکڑنے ہے انہوں نے کچھ بھی ایسا ہو ہی جانا ہے کہ انہوں نے اپنی بات سے مکر جانا ہے اور بعد میں چھتر جو ہے عوام کو پڑھنے ہیں تو وہی ہوا ہے چھتر عوام کو پڑھے ہیں اور شروع میں جو لڑکا آیا تھا اس کی باتیں بلغل ٹھیک تھیں میں ان سے اگری کرتا ہوں اور پہلی بات ہے کہ ہم ایشیا کب جب انہوں نے نہیں آئے تو بس پھر جو ہے وہ دوسرا ٹی ٹوانٹی ہوا تو تب بھی ہم چلے گے ویزے نہیں سی دے رہے جی پہلے کہتے ہیں ہم نے جانا ہی نہیں ہے پھر بعد میں روز رونا روتے رہے ہیں کہ ویزے نہیں دے رہے ہمیں یار عجیب لوگ ہیں پاکستانی یار یہ جو انتظامیاں بیٹھی ہوئی ہیں اوپر یہ جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر یہ جو پی سی بی کو جو اولڈ کر رہے ہیں عجیب لوگ ہو آپ لوگ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یا تو آپ نے پیسے پکڑنے ہیں تو پہلے ہی پکڑیں عوام کا گربان کیوں گندہ کروا رہے ہیں تو عوام کو بھی جو ہے وہ آپس میں بھی لڑوایا ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس دفعہ پاکستان سٹینڈ لے لی ہے میں نے تو میشہیں کہایا کہ پاکستان کا سٹینڈ سب کو پتا ہے کہ کیا سٹینڈ ہوتا ہے پاکستان کو آج خجور پھینکے پاکستان کا سٹینڈ دوسری طرف ہو جائے گا اور باقی اب ایک اور چیز کا مسئلہ ہے سکوٹی کا چلو یہاں پہ مسئلہ ہے نا تو باقی ٹیمیں آ رہی ہیں یہاں پہ اب باقی ٹیمیں آ تو رہی ہیں لیکن ان کی سکوٹی کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے اگر ان کو کچھ ہوا کسی ٹیم کو بھی کسی پلئر کو بھی کچھ بھی اخراج تک آئی یا کچھ بھی ہیپن ہوا تو یقین کریں انڈیا کا نیریٹیف جو ہے وہ تو ایک تو سچ میں بدل جائے گا پوری دنیا کیا گیا انڈیا جو ہے وہ اپنی بات میں جن جن کو شک ہے کہ پاکستان میں کچھ ہو سکتا تھا انڈیا انڈیا ٹیم کو وہ بھی سارے جو ہے مان جائیں گے پھر پاکستان میں کوئی کبھی زندگی میں ٹیم نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب اگر آپ ہائبرنڈ مارڈل میں اب اگر آپ مان بھی گئے ہیں نا تو مانے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ باقی جو ٹیمیں آ رہی ہیں ان کو پوری سکوٹی دیں ان کا خیار رکھیں ان کے ساتھ یہ ہیپن نہ ہونے دیں تب ہی پاکستان کی عزت رہے گی ورنہ پاکستان کی کوئی عزت نہیں رہے گی اگر کچھ بھی ایک عملہ ہو گیا تو بہتر تو یہی ہے کہ ان کو بھی سکوٹی دی جائے ان کو بھی جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے اور ایسی کوئی بھی ہیپن نہ ہونے دی جائے چلیں پھر یہ ہوگا پاکستان کے پاس کہ چلیں جی ہم نے تو دیکھیں یہاں پہ کسی کو بھی کچھ نہیں ہو ہم نے سکوٹی دی تھی یہ وہ جو ہم نے کہا پورا کیا لیکن اگر خدا نہ ہاستہ کچھ بھی ہیپن ہو جاتی ہے انڈین ٹیم تو حیران نہیں رہی باقی ٹیموں کے کسی بھی ایک خلاڑی کے ساتھ پھر انڈیا کا نیریٹیو بھی جو ہے وہ سٹرانگ ہو جائے گا دوسرا پاکستان کی عزت خاک میں مل جائے گی اور کبھی زندگی میں بھی پھر کوئی ٹیم میں کھیلنے نہیں آئے گی پاکستان میں یہ یاد رکھیے گا اب انڈیا کو چھوڑیں ہائیبرڈ مارڈل اگر انہوں نے ایچپ کر لیا ہے تو اب چھوڑیں پھر ساری باتوں کو ہائیبرڈ مارڈل انڈیا تو جو ہے اب باقی دوسری ٹیموں کی سکوٹی کی بات کرتے ہیں وہ کوئی کار نہیں رہا انہوں اس کے طرف کوئی دیان نہیں دے رہا دوسری ٹیموں کی طرف حالانکہ اس کے ساتھ بھی عزت جڑی ہوئی ہے یہ نہیں کہ عزت نہیں جڑی ہوئی تو برحالی جی ابھی بیس میلین ڈالر مل چکے ہیں مل جائیں گے چلیں پھر پارٹی جارٹی کرتے ہیں ہمیں ہی دیئے ہیں نا وہی بات وہ جو ایک پتہ ہے پچھلے دنوں ایک شو دیکھا تھا ہم نے جس میں ایک گریب سی عورت تھی وہ کہتی ہے ہمیں تو سودیہ والوں نے کچھ نہیں دیا تو وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو دیتے ہیں نا گریب لوگوں کا بارے میں سوچنا چاہیے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سب کو چاہیے کہ یہ جو بیچارے باہر بیک ہے بیچارے اتنی اتنی باتیں کہا رہے تھے کہ پاکستان نے سٹینڈ لے لیا اب سب کی جیب میں تھوڑا تھوڑا جانے چاہیے نا بیس میلین میں سے جانے چاہیے یاد جانے چاہیے ان کے جیب میں لیکن میں نہیں جائیں گے تو افسوس ان کے لیے یہ تو گورنمنٹ کے جیب میں جا رہے ہیں تو ہم تو سکہ مور گئی پھاڑیں گے بس اور کچھ بھی نہیں برحال جی دیکھتے ہیں جیلی بھائی کے کاؤنٹ میں کتنے آتے ہیں خیر تو پھر انجوائے کریں گے اور آپ کو چھوٹا سا مینی بلاگوں نہ آگے دی ہم الکل جگر آئے تو آئے تو ان کی ورشنی ویڈیو کی لنک کو اور ہمرا دوسرے چینل کی لنک دسکرپشن میں موجود ہوگی ویزر کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیے گا دھوں بھی یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ آمیز بیس